موسیقی نمازکار The Daily Show میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی حمدرت مکیش کمار دوستوں سنگ پریوار ایک بار پھر سے آمیر خان پر مہربان ہو گیا ہے ان پر پشپ ورشہ اس نے شروع کر دی ہے جب سے آمیر خان ترکی کی پردھان منتری کی پتنی ایمینی اردگان سے ملے ہیں اور ان کے ملاقات کی جو فوٹو ہیں تصویریں ہیں وائرل ہوئی ہیں تب سے سنگ پریوار ان پر حملے پر حملہ کیے جا رہا ہے شروعات وشو اندو پرشد نے کی تھی اور یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ آمیر خان ایک ایسے دیش کی پردھان منتری کی فرس لیڈی سے کیوں مل رہے ہیں جو دیش بھارت کے خلاب کشمیر کے معاملے میں کھڑا ہوا ہے تو آمیر خان کو ظاہر ہے کہ یہ جوڑ کر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ دیش کے ہتوں کے خلاب ہیں بھارت کے خلاب ہیں ان میں دیش بھکت کی بھاونہ نہیں ہے اور وہ ایک ایسے دیش کی پردھان منتری کی پتنی سے مل رہے ہیں تصویریں کھچوا رہے ہیں پرچارت کر رہے ہیں اب پرچارت کرنے کا اپنا فنڈا ہے آمیر خان کا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی فلم آنے والی ہوتی ہے تو وہ کچھ پرچار کے نئے فنڈے ڈھونڈتے ہیں نئی کنٹروورسی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی فلم کو چرچہ میں لے آتے ہیں ابھی وہ لال سنگھ چڑھا فلم بنا رہے ہیں ترکی میں اس کی شوٹنگ ہونی والی ہے اکٹوبر میں اور اسی کے سلسلے میں وہ گئے تھے اور ظاہر ہے کہ چونکہ سپر اسٹار ہیں اور ان کے فین فالوئنگ ترکی میں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ ملاقات سنگھ پریوار کو بہت چوبی ہے بہت زیادہ چوبی ہے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وشوندو پرشت کے بعد اب سنگھ پریوار کا جو مک پتر ہے جسے اکھوار کہنا غلط ہوگا پتر کا کہنا غلط ہوگا ایک پرچار کا پتر کہنا چاہیے وہ مک پتر پانچ جن اس میں ایک لیک چھاپا ہے اس کے سمپادک ہیتیش سنکر نے اور اس کا شیرشک کیا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے ڈریگن کا پیارا خان حالانکہ اس میں ترکی کا ذکر آپ کو نہیں مل رہا ہوگا ڈریگن تو چین سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور آمیر خان کو چین کا پیارا بتانے کی کوشش کی گئی ہے ہیڈ لائن میں لیکن پہلے اس کا سندرب جو ہے وہ ترکی ہی ہے اور ترکی کے آدھار پر ہی یہ پوری کتھا بنی گئی ہے یہ پورا نیریٹیو بنا گیا ہے کہ آمیر خان بھارت کے خلاف ہیں اور بھارت کے خلاف جو دیش ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی گاڑی دوشتی ہے اور اسی لئے وہ ترکی کے فرس لیڈی سے ملے ہیں تو یہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس لیکھ میں اس پر ابھی ہم بات چیت کریں گے لیکن پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گودی میڈیا کو ناپسند کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گودی میڈیا دیش کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے خبروں کو توڑتا مروڑتا ہے سماج کو گمراہ کرتا ہے تو ستندر پترکارتا کا ساتھ دیجئے اس کی طاقت بنیے ستھ ہندی کی صدستہ یوجنا اسی دشاں میں ایک بڑا قدم ہے اس میں آرثک یوگدان دے کر آپ ستندر پترکارتا کو مضبوطی پردان کر سکتے ہیں اس کے لئے اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گئے ڈسکرپشن میں جائیے اس میں ایک لنک ہے اس کو کلک کیجئے اور اپنی مرضی کے حساب سے ایک صدستہ چل لیجئے واپس لوٹتے ہیں آمیر خان کے مددے پر آمیر خان اور سنگ پریوار کا یہ پریم کوئی نیا نہیں ہے آمیر خان بلکہ فلم انڈسٹی کے جو پرمو خان ہیں وہ ہمیشہ سے سنگ پریوار کی آنکھوں کے کرکری رہے ہیں وہ ان کو چھبتے رہے ہیں اور کوئی ایسا موقع وہ ضائع نہیں کرتے ہیں جب ان خان بندوں پر اٹیک کرنے کا وہ موقع چھوڑ دیں تو وہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں بلکہ تلاشتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک تھیم ہے سنگ پریوار کی کہ جہاں بھی مسلمان ہو اور وہ سکری ہو اور وہ لائٹ میں ہو چرچت ہو اس پر آکرمن کرو اس سے جو ہندووں کی گھرنا ہے اس کو بڑھاوا ملتا ہے اور ان کا جو ہندو راشتوات ہے جو ایک طرح کا چھدم راشتوات ہے فیک نیشنلزم ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے تو وہ چن چن کر ایسے پرتیک ڈھونڈتے ہیں ایسے ویکتی ڈھونڈتے ہیں اور ایسے دیش ڈھونڈتے ہیں جن پر اٹیک کرنے سے ان کی لوگ پریتہ بڑھتی ہے ان کی وچاردھارہ فیلتی ہے اور ان کا آدھار مضبوط ہوتا ہے تو بولی ووڈ میں یہ جو خان بندو ہیں شاہرک خان آمیر خان سیف علی خان سلمان خان ان سب کو وہ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں تو آمیر خان ان کے ٹارگٹ لسٹ میں سب سے اوپر ہیں اور اس لیے اوپر ہیں کیونکہ وہ کئی چیزیں ایسی کرتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں جو سنگ پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ چلہاتی ہیں یا ناغوار گزرتی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے ایک پترکارتہ سے جڑے فنکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ میری پتنی کرن راؤ اب گھبراتی ہیں اندوستان میں کیونکہ اتنا ٹولرنس بڑھ گیا ہے بات انہوں نے بلکل صحیح کہی تھی مارکے کی کہی تھی اور پورا دیش جانتا ہے کہ ٹولرنس کتنا گھٹ گیا ہے ہندوستان میں کہ سہشنوطہ کتنی کم ہو گئی ہے اور یہ اس کے لیے یہ جو سنگ پریواری ہیں وہی ذمہ دار ہیں جہاں جہاں ان کی سرکاریں ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو ایک سچ بات انہیں نے کہی تھی لیکن یہ سچ بہت کڑوا تھا اور سنگ پریوار کے گلے سے اترا نہیں تھا اور تب ہی سے وہ ان کے ٹارگٹ پر آ گئے تھے اب جب بھی موقع ملتا ہے تو اسی طرح سے کرتے ہیں اب دیکھئے کہ جو لیک چھپا ہے دیگن کا پیارا خان اس میں کیا کیا پوائنٹ لیے گئے ہیں آمیر خان وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے پہلا تو ریڈر ہیں اردوگان انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر سے دھارہ تین سو ستتر ہٹائے جانا غلط تھا اس کا وشیش درجہ ہٹائے اکچین لیا جانا غلط تھا اور وہ بحال ہونا چاہیے اور ایک طرح سے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے تو نشید روپ سے ان کا یہ بیان بھارت ویروہ دی کہا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہاں ایک چیز یاد دلا دوں کہ یہ جو اردوان کو بھارت ویروہ دی مانا جا رہا ہے یا وہ ہیں اس کے یہ آج کے نہیں ہے اس بیان کے پہلے بلکہ آپ یاد کیجئے کہ پردھائن منتری نرین رمودی نے انہیں بھارت بولایا تھا اور بھارت آتے سمیں بھی انہوں نے کشمیر کے سمبند میں ایسا ہی کچھ بیان دیا تھا 2017 کی جو کشمیر ویواد ہے اس کو مل جل کر حل کرنا چاہیے اور ہم لوگ سب مدد کرنے ملٹی لیٹرل ٹاکس کی بات کی تھی انہوں نے بہو پکشی بات چیت کی بات کی تھی جس کے لیے بھارت کبھی تیار نہیں رہتا تھا لیکن اردوگان آئے اور ان کے لیے پلک پاوڑے بچھائے مودی سرکار نے ان کا بھو سواغت کیا گیا اور سواغت کرنے کی بات بھی سمجھ میں آتی کیونکہ جو ideology مودی سرکار کی وہی اردوگان سرکار کی ہے مودی سرکار یہاں ہندو فنڈامنٹلیزم کو آدھار بنا کر سفلتا پا رہی ہے تو اردوگان وہاں مسلم فنڈامنٹلیس کو خوش کر رہے ہیں جیسے ابھی انہوں نے آگیا سوفیہ مسجد کو پھر سے بنا کر یا مسجد کا روپ دے کر یا اس کو مانتہ دے کر کیا ہے تو دونوں جو دیش کے پردھان ہیں اور ان کی جو پارٹیاں ہیں وہ ایک ہی طرح کی وچار دھارا کی ہیں ایک ہندو فنڈامنٹلیس ایک مسلم فنڈامنٹلیس کی لیکن ان دونوں کے بیچ میں یہ اس سمیں سہی یوگ دیکھ رہا تھا اور اس لئے پردھان منتری نریند موڈی نے بلائے تھا پردھان منتری نریند موڈی پاکستان بھی گئے تھے جو پاکستان آج بھارت کی آنکھوں میں بہت گڑتا ہے اور پاکستان کو اگر بس چلے تو آج ہی سنگ پریواری ہندوستان میں اس کا بلائے کر لیں اس کو اپنے حصہ بنانے لیکن بھارتی پردھان منتری دور دور کر پردھان منتری نوائز شریف کے ورڈ وش کرنے کے لئے بینا بتائے بینا کار کام کے بھی وہاں پہنچ گئے تھے ان کو بھارت بھی بلائیا تھا تو یہ آپ دیکھئے دوہرہ پن ہے چین کا معاملہ لیجئے کہ شی جن پن کو کتنی بار ہندوستان بلائے گیا اور کتنی بار ہمارے پردھان منتری بھاگ کر وہاں گئے اور یہاں بلا کر انہوں نے جھولا بھی جھولا تو یہ ایک ان کا پاکھنڈ دکھتا ہے اور یہ ہندو مسلم کرنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتے ہیں تو یہ جو ترکی والا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہوا اب ان کی دوسری شکایت یہ ہے کہ جو آمیر خان ہیں وہ دیش بھکتی سے جوڑی فلمیں نہیں مناتے ہیں اور جو جیسے اکشا کمار ہیں اجے دیوگن ہیں کنگنا رناؤت ہیں ان کی شینی کے وہ کیوں نہیں ہیں ان کی طرح وہ دیش بھکتی کا پرچار کیوں نہیں کرتے ہیں دکھاوا کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کی جانکاری کے لیے بتانا ضروری ہے کہ لگان سرف روش اور 1857 The Rising بھی آمیر خان کی فلمیں تھی جس میں دیش بھکتی کا پرچار پرسار کیا گیا تھا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے کسی کو بدنام کرنا ہوتا تو آپ سیلیکٹی ہو جاتے ہیں آپ ان چیزوں کو چنتے ہیں جن کے آدھار پر آپ اٹیک کر سکتے ہیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی وہ کر رہے ہیں اب ان کی شکایت یہ ہے کہ دیکھیں اجی دیوگان نے گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر فلم بنانے کی بات کہی ہے لیکن اور یہ خان بندو نہیں بنا رہے ہیں تو انڈسٹی میں تو اور بھی سیکڑوں ہزاروں پروڈیوسرز ہیں وہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں اس طرح کی فلم اس طرح کی فلم اجی دیوگان نے لوکپریتہ پانے کے لئے آپ کو خوش کرنے کے لئے کچھ کہہ دیا لیکن گلوان ویلی کا سچ کیا ہے اگر اس پہ فلم بنائے جائیں گے تب بھی آپ کو آپتی ہوگی سچائی تو یہی ہے کہ چین نے آکر گھسپیٹ کر اور وہاں کی زمین پر ہمارے قبضہ کر لیا ہے جیسے پردھان منتری اور ان کی سرکار سویکار کرنے کو تیار نہیں ان کا نام چین کا اپنی زبان پر لانے کو تیار نہیں لیکن یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ان کی دیش بھکتی دراصل میں بھاونا اتمک دیش بھکتی ہے کوری دیش بھکتی ہے کاغذی دیش بھکتی ہے اسے دیش بھکتی کا آدھار ہے ہندو مسلمان بھارت پاکستان اور اب کچھ سمیے سے چین کے خلاف مورچہ کھول دیا گیا ہے کیونکہ چین نے ہمارے گھسپیٹ کی ہے انہتہ چین سے بھی ان کا اتنا ہی پریم تھا کچھ سمیے پہلے تک سال بھر پہلے تک ہی اور باقاعدہ دونوں دیش کے بیچ میں سمبند اسی طرح سے بڑھائے جا رہے تھے تو ایک تو یہ فلموں کا معاملہ ہے دوسری شکایت بڑی عجیب سی ہے آپ سوچیں گے کہ ہیتیش شنکر کیا تھوڑا سا بیمار ویکتی ہیں مانسک روپ سے رگن ہیں وہ کہ رہے ہیں کی کیا وجہ ہے کہ سلمان خان کی فلم سلطان چین میں کم لوگ پری ہوئی اور آمیر خان کی دنگل زیادہ لوگ پری ہوئی اب یہ اس کا ترک دھوننا بڑا مشکل ہوگا کہ وہاں کے لوگ آمیر خان کی اس فلم کو کیوں پسند کر رہے ہیں اور سلمان خان کی فلم کو کیوں پسند نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے دونوں کی theme ایک جیسی تھی دونوں کی theme ایک جیسی بلکل بھی نہیں تھی لگان کا بلکل الگ خیل تھا ایک الگ دھنگ کی فلم تھی اور اس میں جتنا کساوٹ تھی اور جس طرح کا content تھا وہ بلکل الگ تھا اور وہ الگ الگ audience ہوتی ہے انہیں کیا چیز پسند آئی گی آپ نہیں جانتے ہندوستان میں ہی سلمان خان کی ایک فلم سپر ہٹ ہوتی اور دوسری فلاف ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس طرح کے آدھار بنانا کہاں کا تک ہے ایک تیسرا ترک انہوں نے ڈھوڑا کہ آمیر خان چائنیز برانڈ کا پرموشن کرتے ہیں فلم دنیا کے اور باقی دنیا کے بھی اتنے لوگ چائنیز برانڈ کا پرچار کر رہے تھے چائنیز برانڈ تمام بیدیشی برانڈ کا پرچار کر رہے تھے لیکن آپ سنگل آؤٹ کرنا ہے آمیر خان کو اس لئے آپ آمیر خان پر نشانہ ساد رہے ہیں کیونکہ وہ ترکی میں گئے ہیں ایک مسلم دیش میں گئے ہیں ان کے پردھان منطری کی پتنی سے ملاقات کی ہے اور وہ ترکی اس سمیں دراصل کیا ہے کی لگاتار آمیر خان جس طرح کی شخصیت ہیں جس طرح کی فلمیں بناتے رہے ہیں ان میں اس طرح کی ہلکی فلکی چیزیں جو اکشہ کمار کرتے ہیں اکشہ کمار کے راشت وقتی پر یہ ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں جبکہ وہ کناڈا کے ناغرک ہیں سب جانتے ہیں بھارت کے ناغرک بھی نہیں ہیں لیکن وہ ان کو چونکہ موڈی کی انٹرویو کرتے ہیں موڈی کی تاریف میں بولتے رہتے ہیں موڈی کی چاپلوسی بھی کرتے رہتے ہیں موڈی کی ویجیапن بھی کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی character اس طرح کے ابینیتہ چاپلوس قسم کے ابینیتہ سنگ پریوار کو چاہیے جیسے کنگنا رناؤت ہیں جن کے اندر تمام طرح کی گھرنا بھری ہوئی ہے اور وہ گاہے بگاہے آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے تو ایسے character چاہیے انہیں جو مسلمانوں کے خلاب نفرت اگل سکیں جو موڈی سرکار کی مخالفت کرنے والوں کے خلاب نفرت اگل سکیں جو پاکستان کے خلاب چین کے خلاب نفرت اگل سکیں تو ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی وچار دھارہ کی پہچان دینے والے آئیکن بنا لیا ہے ان کی ایسے شخصیت کو جوڑ دیا ہے جو اس طرح کی ہلکی فلکی اکسانے والی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں اور لیکن آمیر خان کم و بیش سنزیدہ آدمی ہیں انہوں نے کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیے ہیں اور پروگرام بھی یا فلم بھی ان کے بہت سنزیدہ قسم کے رہے ہیں اور وہ اسی لیے اتنے بڑے پیمانے پر ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں سراہی جاتی ہیں تو آمیر خان کو اس طرح سے ٹارگیٹ کرنا اس لیے چاہتا ہے سنگ پریبار کہ ایک تو بولی ووڈ میں جو ان کا ایک الگ ستھان ہے وہ کیسے اس کو نشٹ بھرشٹ کیا جائے دوسرا یہ کہ جو عام ہندووں کو برگلا کر ان کے پرتی کیسے ان کے اندر گھرنا بھری جائے تاکہ اس سے نفرت کرنے لگیں اور یہ صاحبہ چیزیں اس سے جوڑ کر دیکھی جا رہی ہیں وہ بولی ووڈ کا پورا جو کھیل ہے آریسز کا بولی ووڈ کے لیے وہ یہ ہے کہ بولی ووڈ کو بھی اسی طرح سے بانٹ دیا جائے جیسے پورے سماج کو بانٹا گیا ہے بولی ووڈ بٹ چکا ہے کافی بٹوارہ ابھی اتنا گہرا نہیں ہوئا ہے جتنا سماج کے دوسرے حصوں میں دیکھتا ہے تو آریسز پانچ جن ہتیش سنکر جیسے تتھا کتھت پترکار یہی کام کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی جتنا بھی کھائی کھوڑ دی جا سکتی ہو کھوڑا جائے بٹوارہ کیا جائے دھووی کرن کیا جائے ہر اس طرح پر تاکہ اس کا فائدہ ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے سنگ پریوار کو ملے اور ایک طرح کا جو ایجنڈا ہے ہندو راشت کا اس کی طرف آگے بڑھا جا سکے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آمیر خان کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے انہیں کوئی ساہد کرتی ہیں اور اس طرح کے بہانے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے آمیر خان کی لوگ پریتہ کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ وہ جس طرح کی فلمیں بناتے اس کے بہت بڑی ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ویواد کھڑا کر کے اپنی فلموں کو چرچہ میں لانا اور لوگوں کو اندر جگیا سا بھرنا اس کو دیکھنے کے لئے پیدا کرنا یہ ان کا منطبوی ہوتا ہے اور اس ملاقات کی وجہ بھی جو ٹرکی راشتپتی ہیں ان کی پتنی کے ساتھ ملاقات کا مقصد بھی یہی رہا ہوگا اور ان کی فوٹو کو وائرل کر کے اس طرح کا محول بنانے کا ان کا پلائنڈ ہوگا یہ سب کچھ انعیاس نہیں ہوا ہے بلکل سوچے سمجھے ڈھنگ سے ہوا ہوگا اور اس کے کیا ریپرکسنس ہو سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے آمیر خان نے اس کا آکلن چرچہ کر رہے ہیں کہ سنگ پریوار نے کوششن اٹھائے ہیں ان کی دیش پکتی پر ان کی دیش پریم پر تو اسی لئے آج بھی ہم چیز پر چرچہ کر رہے ہیں تو سنگ پریوار ایک طرح سے ایسا کر کے ان کی اور بھی مدد کر رہا ہے ان کی لوگ پریتہ میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ انتر راشتی اس طرح پر لال سنگ چڑھا کا جو بنا رہے کیونکہ یہ جو کرٹیسزم سنگ پریوار کے طرف سے ہو رہا ہے وہ پوری دنیا بھر میں جا رہا ہے تو ہامر کان تو خوش ہوں گے وہ دھنیواد بھی کر رہے ہوں گے سنگ پریوار کا پانچ جن کا ہیتیش سنکر کا ہندو پریشت کا ان تمام لوگوں کا دھنیواد کر رہے ہوں گے تو یہ ان کے لئے فائدے مند ہے لیکن سماج کے لئے یہ بہت ہی دکھدائی ہے اور بہت ہی نقصان دے ہے کیونکہ سماج میں بٹوارہ بڑھے گا اور لوگ ہندو مسلمان کے ٹرم میں اور زیادہ سوچیں گے ان کے ایک دوسرے کے پرطی نفرت بڑھے گی اور یہ بعد میں چل کر ہنسہ میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی جو راج نیتی ہے اس طرح کی جو بیان بازی ہے اس طرح کے جو ہتکنڈے ہیں یہ دیش ہت میں کو بانٹنے والی چیزوں کو اٹھا کر نفرت پھیلانے والی چیزوں کو اٹھا کر ہندو مسلمان کا بھید کر یہ بار بار وہی ایجنڈا آگے بڑھانے کوشش کر رہے ہیں نفرت کا تو یہ زیادہ نقصان دے ہے دیش کے لئے کیونکہ دیش کی اندرونی اکتہ اور اکھنڈتا کو یہ چھن بھن کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 سالوں میں کافی اس کو نقصان پہنچا بھی ہے تو اس پورے ماملے میں دوشی اگر کوئی ہے تو سنگ پریوار ہے جس نے مان لیا ہے کہ دیش بھکتی کا ٹھیکہ اس کے پاس ہے وہ دیش پریم کا بھانٹے گی جس کو چاہے بول دے گی پاکستان جائیے جس کو چاہے دیش تو ہی قرار دے گی جبکی ان کی اپنی دیش بھکتی ان کا اپنا دیش پریم پرشنوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ اگر صحیح معنیوں میں دیکھا جائے تو یہ دیش پریم کتے نہیں ہو سکتا کہ آپ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں اور بڑے پیمانے پر شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں لوگوں تک جائیں اور جنہوں نے sat hindi dot com کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے وہ اسے subscribe بھی کریں گے اب مجھے انمتی دیجئے کل میں پھر آؤں گا ایک ایسے جولند بودے پر شرشہ کرنے کے لیے تب تک کے لیے نمسکار